بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ہمارے پاس یہ ایک ایچ پی چیتر سو سسٹم کی پاور سپرائی موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ باراولٹ کا کنیکٹر اور اس میں تمام کنیکٹرز لگے ہوئے ہیں بی سی مدربورٹ کا اور یہ ہارڈ ڈسک آرڈ ڈرائیوز کا پاور کا کنیکٹر اسے ہم کھول کے اس کی آلٹریشن کر کے اسے بی سی باراولٹ میں کنورٹ کریں گے باراولٹ کی ڈی سی فین کو چلانے کے لیے یا پھر اس باراولٹ کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ہم اس کو یہاں پہ کنورٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے اور اس کے وولٹیجز بھی بڑھائیں گے کیونکہ نارمل جیسے ہی سپلائی کنورٹ ہوتی ہے تو اس میں بارہ اچھرے تین یہ چار وولٹیجز ہوتے ہیں یعنی کہ ساڑھے بارہ وولٹ کی یہ سپلائی ہوتی ہے ہم آپ کو اس سپلائی کے وولٹیجز تیرہ چودہ پندرہ اٹھارہ وولٹیجز تک یہ سپلائی کو لے جا سکتے ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اس کے وولٹیجز کو انکریز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے اس کو بیٹری چارجر کے طور پر استعمال کرنا ہے تو ہم اس کے وولٹیجز بڑھانے پڑیں گے تو یہ وولٹیجز ہم نے کیس طرح بڑھانے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ پہلے اس پاور سپلائی کو آپ کو آن کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ یہ ایس ایم پی ایس ہوتی ہے سویچنگ موڈ پاور سپلائی اور اس کی جو سویچنگ کی وائر ہیں وہ مادر بورٹ کے کنیکٹر میں ہوتی ہیں گرین اور بلیک وائر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گرین اور بلیک وائر کو علیدہ سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے جیسے ہم ان کو آپس میں جوائنڈ کریں گے ملائیں گے تو ہماری پاور سپلائی آن ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو آپس میں جوائنڈ کرتے ہیں تو ہماری پاور سپلائی آن ہو جاتا ہے ہم یہاں پہ ان کو آپس میں ملا کہ اس کے بارہ وولٹ کے کنیکٹر میں پازیٹیو اور نیگٹیو کو آپس میں کراس کریں گے ٹچ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہماری پاور سپلائی کس کنڈیشن میں آتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو آپس میں ٹچ کیا تو ہماری پاور سپلائی ٹریپ ہو گئی ہے آف ہو گئی ہے اب ہم پھر سے اس کے سوچنگ موڈ کو گرین اور بلیک وائر کو الادہ کر کے دوبارہ سے جوائن کریں گے تو ہماری پاور سپلائی آن ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک اور گرین وائر کو پھر سے لگانے سے ہماری پاور سپلائی آن ہو چکی ہے اور جیسی ہماری یہ دونوں وائرز 12 وولٹ کی آپس میں ٹیچ ہوں گی ہماری سپلائی پاور سپلائی پھر سے ٹریپ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ہماری سپلائی ٹریپ ہو چکی ہے اس کا فین بھی بند ہو چکا ہے اکثر سپلائی جو ہوتی ہے اس کا فیلٹر ڈسچارج ہونے میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ لگتا ہے لیکن بعد سپلائی فوراں ہی ہمارے سوچنگ موڈ کے سوچ کو نکال کے دوبارہ سے لگانے پر آن ہو جاتی ہیں لیکن اکثر سپلائی دیٹ دو منٹ تک کے بعد سٹارٹ ہوتی ہیں یہ ہماری پاور سپلائی کا سوچنگ موڈ ہے ہم اس پاور سپلائی کو کھول کے اندر سے اس کے سوچنگ موڈ کو ڈاریکٹ کریں گے تاکہ جیسے ہی ہم پاور کیبل کنیک کریں ہماری پاور سپلائی آن ہو جائے لیکن ہم اس کے مذر بورٹ کو کھولتے ہیں اور اس کے سوچنگ موڈ کو ڈاریکٹ کر کے اسے ڈاریکٹ آن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پاور سپلائی کے وولٹیجز آپ کو چیک کروائیں گے کیسے ہم اس کے وولٹیجز کو بڑھا سکتے ہیں 18 وولٹیجز تک ہم اس سپلائی کو ایزی لی لے جا سکتے ہیں اور یہ ایزی لی 18 وولٹیجز تک ورکنگ کرتی ہے جس سے کہ ہماری بیٹری جو ہے 23 پلیٹ 21 پلیٹ کی بیٹری 180 امپیر تک کی بیٹری کو ایزی لی چارج کر سکتی ہے وولٹیجز بڑھا کے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ ہم نے سوچنگ موڈ اس کا کہاں سے ڈاریکٹ کرنا ہے ہم یہاں پہ آپ کو سوچنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اس میں کپلرز لگے ہوئے ہیں یہ دو کپلر ایک سائیڈ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپلر لگے ہوئے ہیں یہ ایک اور یہ دوسرا کپلر یہ دو کپلر ایک سائیڈ پہ اور اس طرح یہ تیسرا کپلر اس سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اور اس طرح بیک سائیڈ پہ اگر ہم آپ کو دکھائیں ان کپلرز کے پوائنٹ ایک کپلر کے چار پوائنٹ ہوتے ہیں چار لیکز ہوتی ہیں دو ایک سائیڈ پر دو دوسری سائیڈ پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو لیکز ایک کپلر کی دو دوسری اور اسی طرح اپوزیر سائیڈ پر دو دو لیکز ان کپلر کی یعنی کہ دو کپلر ہمارے یہ اور تیسرا کپلر سائیڈ والا کپلر دو پوائنٹ اس کے اوپر اور دو نیچے والے یہ جو سائیڈ میں ہمارے کپلر لگا ہوا ہے چار پوائنٹ اس کے ہم نے ان کپلر میں سے ایک کپلر کو شارٹ کرنا ہے والٹیجز دے کے اپنی پاور سپلائی کو اور کپلر کو شارٹ کریں گے کپلر کو ہم نے مین والی سائٹ سے شارٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پاور کیبل کا کنیکٹر یہاں سے فیوز کے ذریعے ہماری پاور یہاں سے جاتی ہو یہ بریج لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپلائی دو حصوں میں تقسیم ہے یہ لائن سے آپ کو نظر آ رہی ہے ایک اس کی سکینٹری سائٹ ہے یہ والی سائٹ اور اوپر والی سائٹ یہ اس کی پرائیمری سائٹ یعنی کہ ایک فیلٹر والی سائٹ مین والی سائٹ انپوٹ کے سائٹ اور دوسری سائٹ یہ آوٹپٹ والی سائٹ ہم نے مین والی سائٹ سے اپنے کپلر کو شارٹ کرنا ہے اس سائٹ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین والی سائٹ ہے اس سائٹ سے ہم نے کپلر کے دو پوائنٹ کو آپس میں شارٹ کرنا ہے کپلر کے ان چار تینوں کپلر کے پوائنٹ جو ہیں دو پوائنٹ ان والی سائٹ پہ اور دو پائنٹ جو آؤٹ والی سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں یعنی کہ دو پائنٹ پرائمری سائٹ پہ اور دو پائنٹ سیکینٹری سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں ہم نے پرائمری سائٹ سے کپلر کو ایک کپلر کو شارٹ کرنا ہے جس سے کہ ہماری پاور سپلائی کا فین بھی آن ہو جائے گا یعنی کہ ہماری پاور سپلائی آن ہو جائے گی ہم اسے ٹو ٹونٹی وولٹیجز دے کے اپنے اس کپلر کو شارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سا کپلر ہمارا سویچنگ موڈ کا کپلر ہے اور یہاں پہ ہم نے پاور سپلائی کو 220 ولٹجز دے دی ہیں آپ نے فین کے اوپر نظر رکھنی ہے ہم یہاں سے کپلر کو شارٹ کرتے ہیں ٹیوزر کے ساتھ اور جیسے ہم نے کپلر کو شارٹ کیا مین والی سائٹ سے ہماری پاور سپلائی آن ہو چکی اس کا فین بھی آن ہو چکا ہے اب ہم اس کپلر کو آپس میں کر دیتے ہیں جمپ کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ اپنے کپلر کو آپس میں کرس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو پوائنٹ پہلے کپلر کے اور اگلے کپلر کے دونوں پوائنٹس کو ہم نے ریسولڈنگ کے ذریعے شارٹ کر دیا ہے آپس میں کرس کر دیا ہے مین والی سائٹ سے آوٹ والی سائٹ سے سکینڈری سائٹ سے ان کپلر کے چار پوائنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ایک کپلر کے اور دو دوسرے کپلر کے ہم نے اس کپلر کے ان دو پوائنٹس کو شارٹ کر دیا ہے ہم نے اپنی اس پاور سپلائی کو بارہ وولٹ میں کنوائٹ کرنا ہے اس لئے ہم بارہ وولٹ کے کنیکٹر کو چھوڑ کے باقی کنیکٹر کو ایکسٹرا وائرز کو ہم کٹ دیں گے ہم جلدی سے اپنی پاور سپلائی کی باقی ایکسٹرا وائرز کو کٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام وائرز کو کٹ دیا ہے سوائے بارہ وولٹ کے کنیکٹر کے ہم بارہ وولٹ کے کنیکٹر کو بھی آگے سے کٹ دیں گے اور ان کی وائرز کو ہم نکال لیں گے ہم یہاں سے کنیکٹر کو کٹ دیں گے یہ چھے وائرز ہیں ہمارے پاس تین بلیک دو ییلو اور ایک براؤن کلر کی ہم نے تینوں بلیک کو آپس میں کمبائن کر دینا ہے اور براؤن اور ییلو وائرز کو آپس میں کمبائن کر دینا ہے اور یہاں پہ اس پاور سپلائی میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کی وائریےبل لگی ہوئی ہے جس سے کہ ہم اس کے وولٹیجز کو آپیا ڈاؤن کر سکتے ہیں جس کو اوپر یہ گم ٹائپ لگی ہوئی ہے ہم اس گم کو نکال دیتے ہیں کٹر یا پلاس کے ساتھ ہم اس گم کو اتار دیتے ہیں اور اپنی اس وائریےبل سے اپنی پاور سپلائی کو آن کر کے اس کے وولٹیجز دیکھتے ہیں کہ یہ میکسیمم کتنے وولٹیجز تک جاتی ہے ہماری یہ پاور سپلائی ہم نے ملٹی میٹر کو کنیکٹ کر دیا اپنی پاور سپلائی کے ساتھ اور ٹو ٹونٹی وولٹیجز دینے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملٹی میٹر پر بارہ اشاریہ تین دو وولٹیجز شو ہو رہے ہیں ہم اس وائریےبل سے اس سپلائی کے وولٹیجز کو اپ یا ڈاؤن کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں وائریےبل کو گمانے سے ہماری یہ وولٹیجز ڈاؤن ہو رہے ہیں اور میکسیمم ہماری یہ سپلائی بارہ اشاریہ تین وولٹیجز تک جا رہی ہے یعنی کہ ساڑھے بارہ وولٹیجز تک ہماری یہ سپلائی میکسیمم جاتی ہے اب ہم اس کے وولٹیجز کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ اس کی وائریےبل لگی ہوئی ہے جسے ہم وولٹیجز کو اپنا ڈاؤن کرتے ہیں بلکل اس وائریےبل کے بیک سوائیڈ پہ ہمیں اس وائریےبل کے تین پوائنٹس ملتے ہیں تین لیکز ملتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ زوم کر کے آپ کو دیکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس وائریےبل کے تین لیکز دو لیکز نیچے اور ایک لیکز اس کے اوپر یہ دو لیکز اور تیسری لیکز یہ ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی ایس ایم ڈی کمپوننٹس ریجسٹنس لگی ہوئی ہیں ایس ایم ڈی ہم تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دیکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایس ایم ڈی ریجسٹنس لگی ہوئی ہے ملٹی میٹر کو اپنی پاور سپلائی کے ساتھ جوائنڈ کر کے اپنی پاور سپلائے کو ٹو ٹوانٹی Cities ہے کے لیے اور ان رجیسٹنس کو ہم نے آپ میں ہلکا سا کر نگی کر اسے ہماری ملٹی میٹر پر وولٹیجز ہمیں زیادہ ملیں گے ہم نے یہاں پہ ملٹی میٹر کو اپنی پاور سپلائی کے ساتھ جوائنڈ کر دیا ہے پاور سپلائی کو اب ہم ٹو ٹونٹی وولٹیجز دے کے ویریبل کے ساتھ اس ایس ایم ڈی چھوٹی ایس ایم ڈی ریزسٹنس کو شارٹ کر کے دیکھتے ہیں ملٹی میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ اشار یا تین وولٹ تین چار وولٹ اب ہم اس ایس ایم ڈی ریزسٹنس کو آپس میں شارٹ کرتے ہیں کراس کرتے ہیں اور یہاں پہ ملٹی میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیس سے اکیس وولٹیجز تک گئے تھے جیسے ہی ہم نے شارٹ کیا ہم نے دوبارہ سے ٹیوزر ہٹا دیا یہ زیادہ دیر ہم نے اس کو آپس میں شارٹ نہیں رکھنا اور یہاں پہ پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملٹی میٹر اکیس بیس اکیس وولٹیجز تک جاتے ہیں جیسے ہم ٹیوزر کے ساتھ اس ایس ایم ڈی ریزسٹنس کو کراس کرتے ہیں ہم نے اس ایس ایم ڈی ریزسٹنس کے اوپر جہاں پہ ہمیں والٹیجز زیادہ مل رہے ہیں ہم نے اس ایس ایم ڈی ریزسٹنس کے اوپر ہی ایک اور ایک سو تین کےکی ایس ایم ڈی ریزسٹنس جوائنڈ کر دینی ہے یعنی کہ دس کےکی ایک ایک ایکسٹر ریزسٹنس اسی ریزسٹنس کے اوپر ہم نے لگا دینی ہے جس سے کہ ہمیں اس پاور سپرائی کے والٹیجز بڑھ جائیں گے ہم نے یہاں پہ اس ریزسٹنس کو آپ اس میں کروس نہیں کرنا یہ صرف ہم نے چیکنگ کے لئے کروس کی ہے ہم نے بالکل یہاں پہ کوئی جمپر نئی ریزسٹنس کو لگانا ہم نے اس ریزسٹنس کے اوپر 103 یعنی کہ 10K کی ریزسٹنس کو لگا دینا ہے آپ نے باری باری ان دونوں ریزسٹنس کو آپ اس میں شارٹ کر کے دیکھنا ہے جس ریزسٹنس کو شارٹ کرنے پر آپ کو زیادہ والٹیجز ملنے ہیں آپ نے اسی ریزسٹنس کے اوپر 103 کی ایکسٹر ریزسٹنس لگا دینا ہے ہم یہاں پہ اپنی اس ریزسٹنس کے اوپر علیہ در سے ایک اور ریزسٹنس جوائنٹ کرتے ہیں پھر آپ کو اپنی پاور سپلائی کے والٹیجز چیک کرواتے ہیں ہم نے ریزسٹنس کے اوپر پیرلل ٹائپ میں ایک اور 103 کی ریزسٹنس جوائنٹ کر دیا ہے اور ملٹی میٹر کو اپنی پاور سپلائی کے ساتھ جوائنٹ کر دیا ہے اب ہم اپنی پاور سپلائی کے والٹیجز دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ ملٹی میٹر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 14.89 والٹیجز اور جیسے ہم ویریابل کو موو کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15.94 15.9 اور جیسے ہی دوسری سائٹ پہ ہم موو کرتے ہیں ہمارے والٹیجز 14.79 یعنی کہ ہمارے والٹیجز اس وقت ساڑھے چودہ والٹیجز سے ساڑھے پندرہ والٹیجز تک ہماری سپلائی دے رہی ہے اگر آپ نے مزید والٹیجز کو بڑھانا ہے تو آپ یہاں پہ 103 کے بجائے 822 کی ریزسٹنس لگا سکتے ہیں یعنی کہ 8 شر یہ 2 کئے کی اور اگر آپ نے والٹیجز کو کم کرنا ہے تو آپ یہاں پہ 10 کئے کے بجائے یعنی کہ 103 کے بجائے آپ یہاں پہ بارہ کے کی ریجسٹنس لگا سکتے ہیں دوستہ اس طرح آپ اپنی پاور سپلائی کے والٹیجز ایزیلی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دوستہ اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ